سارا معاملہ جو ہے کسی ویکٹی ویشیش کی خلاف نہیں ہے جو بھی مددہ اٹھایا گیا بھی وہ ایشوز پہ اٹھایا گیا ہے سدھانتوں پہ اٹھایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو اس وقت فکر ہے اور اس فکر کا ہم نے ورنن کیا ہے اپنے ٹویٹ میں جو ٹویٹ میں ہم نے کہا ہے بلکل سیلف ایکسپلینیٹری ہے ساری باتیں بلکل سچائی کے ساتھ امانداری کے ساتھ کلیارٹی کے ساتھ ہم نے رکھی ہے اس میں یہ نہیں کہ کسی ویکٹی ویشیش کا ویرود ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ بھرشتہ اچار کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے ان کا سمرتھن ہونا چاہیے نہ کہ ان پر کسی قسم کی پرتگریہ یا کسی قسم کا ایکشن ایکشن ہونے سے پھر ریاکشن ہوتا ہے کئی بار ایکشن ریاکشن کے چکر میں معاملہ بھوم رینگ کرتا ہے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ دیکھئے یہ ٹائمنگ صحیح ٹائمنگ نہیں تھی کہ پارلیمنٹ چل رہا اس وقت آپ نے کچھ لوگوں کے اوپر بیورکریٹس کے اوپر ریڈ کروا دیا سٹائک کروا دیا اگر کروایا ہم لوگوں نے تو کہیں میں بھگوان سے پراتنہ کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ہمارے اوپر بوم رینگ نہ کر جائے اور وہی ہوا لوگ کہتے ہیں دوسرے دن سے معاملہ بوم رینگ کرنے لگا ابھی بھی معاملہ پارلیمنٹ سیشن بہت اچھی طرح سے ختم ہوا ہے شانٹی کے ساتھ ختم ہوا ہے جتنا ہونا تھا ہو گیا اب اس کے بعد اس بات کو اگر اور بڑھایا جائے گا ہے اور بگاڑا جائے گا تو اس کا خامیاجہ ہم میں سے بہتوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اس لئے ہم چاہیں گے پارٹی کی مضبوطی کے لیے پارٹی کی یونیٹی کے لیے پارٹی کے گروت کے لیے پارٹی کے وکاس کے لیے دیش کی ترقی اور پرگتی کے لیے جن لوگوں کے خلاف یا جن کے بارے میں بھرشتہ اچار کی باتیں کی گئے ہیں بھرشتہ اچار پر روک تھام لگے اس کی جانچ پڑتال ہو اور سچائی اور پاردرشتہ کا ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے امانداری اور سب پاردرشتہ کا اتقاضہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور جو لوگ ان میں ان وال پائے جاتے ہیں وہ کلین ہو کر آئے جیسا کہ اڑوانی جی ہو کر اڑوانی جی آئے تھے اڑوانی نے اپنا ایک ادہارن رکھا ہے دیش کے سامنے میں بے مصال ادہارن اور جس کی چرچہ ہمارے ڈیشنگ ڈائنیمک ایکشن ہیرو پردان منتری نرنر موڈی جی نے کی ہے میں سمعتا ہوں اس کا انسرن ہونے چاہیے اور جو ہمارے موڈی جی نے ادھارن دیا ہے چاہے ہمارے جس طرح سے کرتی آزاد جن کو میں نے ہیرو آف دے دے کہا کہ انہوں نے بھرشتہ اچار کے مدیو کو بہت اجاگر کیا ہے ایسے لوگوں کی سرانہ ہونی چاہیے اور جو پاردرشتہ اور امانداری کا ہم نے ذکر کیا چاہے جن لوگوں کے اوپر ایسا ہے وہ اسے کلین نکل کر بہار آئیں سامنے آئیں اوبر کر آئیں بیداغ ہو کر آئیں اور بیداغ ہو کر آئیں یہ ہماری کامنا شب کامنا کے ساتھ ساتھ یہ کال آف دے بھی ہے آج کا یہ تقاضہ بھی ہے میں نے ابھی ان باتوں کا ذکر نہیں کیا ہے میں نے تو یہی کہا کہ سمبڈی مس کم آؤٹ کلین جن پر یہ لگا میں نے تو اسٹیفی کے بعد بھی نہیں کی جب میں دیکھ رہا ہوں میں میں نے کہا ایک طریقہ سسٹم کے ذریعے کلین ہو کر آنا چاہیے اور اگر مان لوگ کو اسٹیفاہ وہ دید بھی دیتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں پد سے بہت اوپر ہیں وہ پوسٹ سے بہت اوپر ہیں کوئی ارنج جنٹلی کی آخری منشاہ یا آخری پڑاؤ جو ہے وہ منتری ہونا نہیں ہے وہ ابھی تک ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے اور یہ لیکن ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کا ستائیس سال ٹریک ریکارڈ اچھا رہا ہو وہ کل خراب نہیں ہو سکتا ہے یہ ایسا بھی بہت سارے آفسرز بھی ہیں جن کا بہت سال تک ٹریک ریکارڈ اچھا تھا آج ان کی انکواری ہو رہی ہے اب اس انکواری کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو بات کی بات ہے اسی طرح سے میں کہوں گا کہ جو آہ بیداغ شبی کے رہے ہیں ابھی تک اگر ان جیٹلی اتنا بڑھیا ان کا نام رہا ہے اتنا بڑھیا ان کا کام رہا ہے تو اگر وہ ان چیزوں سے اُبھر کر اڈوانی جی کا انسران کرتے ہوئے یا ترخان منتری جی کا آدھر اور سمانک میں ان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے اڈوانی جی کی پت پہ چل کر وہ آگے بڑھیں اور آگے اُبھر کا سامنے آئیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی بھارتی انتہ پارٹی کے لیے اور بھارتی راجنیتی کے لیے بھی بہت اچھا ہو